موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے الحمدللہ پچھلی کلاس میں ہم نے مدل لازم کے بارے میں پڑھا مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا اور اس قائدے کو جو ہے آپ نے قرآن مجید کے اندر استعمال بھی کیا ہوگا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مدل آرد کے بارے میں آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ مدل آرد کیا ہوتا ہے اور قرآن مجید کے اندر اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے پڑھنے کا اور یہ قائدہ کہاں پر آ جاتا ہے اس کی کیا علامت ہے وہ سب ہم جو ہے انشاءاللہ آج کی کلاس میں جاننے والے ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ہم نے جو پسلی کلاس میں جو جو ہم نے مدے پڑھی جیسے مدل آصلی حروف مد کے بارے میں پڑھا اور مدے متصل مدے منفصل مدے لازم کے بارے میں پڑھا ان میں جو ہم نے جو ہے کچھ ہم نے particular symbols کو استعمال کیا جیسا کہ یہ والا symbol یہ والا symbol یہ والا حمزہ اور یہ والا حمزہ یہ ہم نے پسلی کلاس میں استعمال کر لیا لیکن میں آپ کو بتا دوں جو آج کی کلاس ہے مدل آرد جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ وقف کے ساتھ ہے یعنی اس کا کوئی سمبل نہیں ہوتا بلکہ یہ جہاں پر ہم وقف کرتے ہیں یہ قائدہ وہیں پر استعمال ہوتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں سب سے زیادہ ہم قرآن مجید کے اندر جو ہے وقف کرتے ہیں کیونکہ ہم رکھتے ہیں بار بار یا تو آیت کی وجہ سے یا تو وقف کے قائدی کی وجہ سے یا تو ساس ٹوٹنے کی وجہ سے ہم رکھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے ہم کیا کرتے ہیں مدع آرد جو ہے اس کو ادا کرتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ جانیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس قائدے کا تعلق جو ہے وقف کے ساتھ ہے میں سب سے پہلے آپ کو آسان کر دیتا ہوں یہ کچھ پوائنٹ سمجھا کر تاکہ جو ہے آپ کو یہ مدع آرد جو ہے وہ سمجھنا پھر آسان ہو جائے سب سے پہلے آپ جانیں کہ قرآن مجید کے اندر وقف جو ہم کرتے ہیں اس کے تین وجوہات ہیں ان تین وجوہات کو اپنے ذہن میں آپ رکھیں اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کرے سب سے پہلی جو وجہ ہے جو ہم رکھتے ہیں سٹاپ کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ہم اگر کوئی آیت کو پڑھتے ہیں کسی آیت کو ہم نے پڑھا تو ہم نے جو ہے چلو ہم الحمدو شریف کو لیتے ہیں سورہ فاتحہ کو جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو ہم جب الحمدللہ رب العالمین کرتے ہیں تو ہم وہاں پر رکھتے ہیں جاتا ہے جو کیا ڈینوٹ کرتا ہے کہ یہ یہاں پر وقف ہے کیونکہ یہاں پر آیت آگئی کیونکہ اس گول دائرے کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم آیت کہتے ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہے جب ہم قرآن مجید کے اندر کسی آیت کے بعد وقف کرتے ہیں جیسا کہ آپ اس تصویر کے اندر دیکھ رہے ہیں آیت کے بعد یہ گول آرہا ہے ہر جگہ تو یہ کیا ہے یہ آیت ہے یعنی ہم یہاں پر رکھتے ہیں تو یہ پہلی وجہ ہے جب ہم قرآن مجید کے اندر رکھتے ہیں اب دوسرا پوائنٹ کیا ہے جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں جیسے ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں کہیں پر کوئی آیت ہم نے پڑھ لی پڑھ لی پڑھ لی لیکن وہاں پر جو ہے وہاں پر وقف کی علامتیں آگئی وقف کے سمبلز آگئے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہو کسی آیت کے اندر جب ہم آیت کو پڑھتے ہیں جو جو ہے یہ سمبلز آ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کے اندر جو ہے اوپر وہ جیسے دھیے ہوئے ہوتے ہیں جیم لام علف تو وغیرہ وغیرہ تو یہ بھی جو ہے یہ وقف کی علامتیں ہیں یہاں پر بھی ہم نے رکنا ہوتا ہے کسی کسی قائدے کے اوپر رکنا ہوتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اگلی آنے والی کلاس میں پڑھیں گے لیکن یہاں پر آپ مقتصر یاد رکھیں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جب ہم کیا کرتے ہیں آیت کے بیچ میں رک جاتے ہیں ہوگے دو پوائنٹ اب تیسرا پوائنٹ سنیں وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی آیت کو پڑھتے ہیں تو کسی آیت کو پڑھتے 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 ہم ہمارا سانس ٹوٹ جاتا ہے جیسا کہ ہمارا سانس ٹوٹ گیا کسی آیت کے اوپر تو جب ہم نے ادھر وقف کیا تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کے اندر کسی آیت کے اندر وقف کرتے ہیں سانس ٹوٹنے کی وجہ سے جیسے میں پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی اصرا بعبدہ لیلہ من المسجد الحرام للمسجد الاقصاء اللہ ذی بارکنا تو بارکنا پر جو ہے میرا سانس پھول گیا یہاں پر تو میں یہاں پر سانس نہیں لے پایا تو میں نے یہاں پر سٹاپ کیا میں رک گیا تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جب ہم رک جاتے ہیں تو یہاں پر نہ تو یہ گول نشان تھا آیت کا نہ یہاں پر کوئی وقف کی کوئی علامت تھی تو میں یہاں پر کیوں رکا کیونکہ میرا سانس یہاں پر یہاں پر رکا میں اس سے زیادہ نہیں پڑھ پایا تو میں نے یہاں پر سٹاپ کیا یہ بھی ایک علامت ہے جب ہم رکتے ہیں وقف کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر کسی آیت کے اندر اتنا سمجھ میں آگئے یہ تین پوائنٹ اب آپ کو یہ قائدہ آسانی سمجھ میں آ جائے گا اب یہاں پر میں کچھ اور پوائنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن مجید کے اندر آپ نے زبر زیر پیش کو دیکھا ہوگا دو زبر دو زیر دو پیش تنوین کو دیکھا ہوگا اس کا کیا قائدہ ہے وہ بھی ہم جان لیتے ہیں اسی کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی آیت کو آپ پڑھ رہے ہو اور اس آیت کے آخر پر اگر زبر زیر پیش اور دو زیر اور دو پیش آ جائے دیان رکھے گا میں کیا بتا رہا ہوں زبر ایسی زیر اور پیش ایسی دو زیر اور دو پیش یہاں پر دیان رکھے گا دو زبر میں نے یہاں پر نہیں لکھا دو زبر اس کا الگ چیز ہے لیکن یہاں پر آپ خالی زبر زیر پیش دو زیر دو پیش اگر یہ کہیں پر بھی آ جائے مطلب آیت کے جہاں پر آپ نے رکھنا ہے اب آپ کو پتا ہے رکھنا کہاں کہاں پر ہے یا تو گول آیت آئے گی وہاں پر رکھنا ہے یا تو یہ سمبل آ جائے گا وقف کا یا ہمارا جو ہے سانس ٹوڑ جائے گا ان تین جگہ پر ہمیں وقف کرنا ہے اگر آپ نے ان تین جگہ کی وجہ سے کہیں پر وقف کیا اور وہاں پر جو کیا ہوگا وہاں پر کوئی حرف جو ہوگا اس کے اوپر زبر زیر پیش یا دو زیر یا دو پیش ہوگی تو وہاں پر جو آخری والا حرف ہوگا وہ ہر حالت میں جو ہے ساکن پڑا جائے گا مطلب اس کو ہم ساکن یعنی جزم بنائیں گے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے آپ مثال کو دیکھیں جیسے کی آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے ہوگی تو میں آپ کو پھر سے سمجھا دیتا ہوں بلکل ایزی ہے کہ اگر آپ ایک آیت کو پڑھ رہے ہوں ٹھیک ہے ایک آیت کو پڑھتے 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 آپ رک گئے چلو ہم لے لیتے ہیں سور فاتحہ کو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں جیسے جیسے الحمد للہ ایسے رب العالمین ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پر آیت آ جاتی ہے اس نون کے اوپر وہاں پر زبر ہے تو وہاں پر نون کے اوپر زبر ہے الحمد للشریف کے نون پر وہاں پر زبر ہے پہلی آیت میں تو یہاں پر کیا ہے یہ آیت کا نشان آ گیا تو یہ آپ نے جانا کی تین وجوہات ہیں ان میں سے یہ ایک وجہ ہے جب ہم آیت کے اوپر رکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر زبر ہے نا ابھی ہم نے جانا زبر زیر پیش دو زیر اور دو پیش اگر آ جائے کسی حرف کے اوپر جہاں ہم وقف کریں گے جہاں ہم وقف کریں گے وہ ساکن پڑا جائے گا یعنی اس کو ہم جزم بنائیں گے وہاں پر اتنا سمجھ میں آ گیا اب دیکھیں جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین تو ہم کیا کرتے ہیں مین میں آپ کو ایسی سمجھاؤں م ای ای این آلمین مین کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر نون کے اوپر کیا ہے زبر ہے تو ہم اس زبر کو نہیں پڑھ رہے ہیں یہاں تو زبر ہے نا اکل کہے گی کہ یہاں پر زبر ہے تو ہم اس کو کیوں نہیں پڑھیں گے لیکن قائدہ کہہ رہا ہے کہ اگر کہیں پر آپ نے وقف کیا کہیں پر آپ رکے تو وہاں پر اگر آپ زبر زیر پیش دو زیر یا دو پیش آ گئی تو وہاں پر جو ہر حالت میں جو آخری حرف ہوگا اس کو ساکن بنانا ہے نہ کی اس کو اس حرکت سے پڑھنا ہے تو تب ہی ہم کیا کرتے ہیں آپ نے سنا ہوگا الحمدللہی رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو آپ دیکھیں یہاں پر نون کے اوپر زبر ہے تو ہم نے کہیں پر پڑھا ایسے الحمدللہی رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایسے ہم پڑھتے ہیں کہیں پر بلکل ایسا ہم نہیں پڑھتے تو آپ نے سنا ہوگا جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہی رب العالمین تو نون کے اوپر زبر تھی نا تو اس زبر کو ہم نے نہیں پڑھا کیوں نہیں پڑھا کیونکہ ہم اس نون کے اوپر رکے تو یہ نون اب زبر نہیں رہا یہ ساکن بن گیا اس چیز کو یاد رکھے گا ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر کیوں اس کو ساکن بنایا کیونکہ ہم نے یہاں پر وقف کیا اب اگر ہم وقف نہ کریں یہاں پر تو وہاں پر اس حرکت کو پڑھا جائے گا تو وہاں پر وہ ساکن نہیں ہوگا تو جیسے ہم دیکھیں اس کے بعد کیا آتا ہے الحمدللہی رب العالمین فر الرحمن الرحیم ٹھیک ہے الرحمن الرحیم وہاں پر زیر آتی ہے پھر آخر میں ٹھیک ہے تو دیکھیں پھر اب جب ہم اس کو یہاں پر اب ہم نے نہیں رکنا ہے اب آپ ایسا سمجھیں کہ اب ہم نے الحمدللہی رب العالمین و الرحمن الرحیم کو ساتھ پڑھنا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر تو جب ہم اس کو پڑھیں گے الحمدللہی رب العالمین الرحمن الرحیم تو آپ نے دھیان دیا ہم نے پڑھا نر تو نر کیسے ہو جائے گا جب ہم پڑھیں گے نون را زبر نر را زبر را تو یہ الگ ہم نے پڑھا نون کی زبر کو ہم نے ادا کر لیا یہاں پر ہم نے کیا کیا الحمدللہی رب العالمین نر 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 رحمن الرحیم تو ہم نے یہاں پر زبر کو ادا کر لیا تو اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا جب ہم یہاں پر رکیں گے تو یہاں پر اس زبر کو ہم نہیں پڑھیں گے اس کو ساکن کر دیں گے نون کو لیکن اگر وہاں وقت نہیں کریں گے تو سیدھا اس حرکت کو پڑھیں گے تو بس اتنا خیال میں رکھیں اتنا ذہن میں رکھیں کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو جو وقف ہوتا ہے یہی سارا کام کرتا ہے اگر کہیں پر وقف کرنا ہو چاہے آیت کی وجہ سے چاہے سمبل کی وجہ سے چاہے ساس ٹوٹنے کی وجہ سے تو وہاں پر جو حرکت ہوگی اگر زبر زیر پیش یا دو زیر یا دو پیش ہوگی تو وہاں پر اس کو کیا کرنا اس کو ساکن بنانا ہے جیسے ہم یہاں پر دوسری مثال لیں جیسے دو پیش کی مثال لیں جیسے کل ہوا اللہ حد جو ہے یہاں پر دیکھیں دال کے اوپر دو پیش ہے دال دو پیش دن ہوتا ہے دن تو ہم جب اس کو پڑھتے ہیں یہاں پر ایک ایک آیت کو پڑھیں گے قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَد اللَّهُ سَمَد تو ایسے پڑھتے ہیں آپ نے کبھی سنا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَدٌ اللَّهُ سَمَدٌ ایسا آپ نے کبھی سنا ہے ایسا پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں سنا ہے کیوں؟ تو وہاں پر جو وہ اعراب ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے ساکن میں اس بات کا خیال رکھیں یہ وقف کا قائدہ بتا رہا ہوں جہاں میں سٹاپ کرنا ہو تو آج کا جو ٹاپک ہے مدع عارض اس کا تعلق اسی وقف کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر کتنا کھیشنا ہے وہ ہم انشاءاللہ جانیں گے تو یہاں پر ایک جو ہے زمنان مجھے یہ بتانا تھا یہاں پر تاکہ ان پوائنٹس کو آپ یاد کریں ذہن میں رکھیں یہ آگے آپ کو انشاءاللہ کام آئیں گی تو یہ ہو گیا زبر زیر پیش اس کا ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے دوسرا جیسے اب میں نے بتایا دو زبر کا دو زبر کا میں نے نہیں بتایا لیکن دو زبر میں دیکھو چینج کیا ہوتی ہے دو زبر جو ہے نا اگر کہیں پر دو زبر آ گیا نا کسی آخری والے حرف پر تو اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے اس کو ایک زبر اور علف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے آیا جائے گا ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھیں جیسے جیسے اہدن ہے نا اہدن اہدن جو ہے نا اہدن سے ہم پڑھیں گے اہدہ سمجھ میں آ گیا اہدن سے بنے گا یہ اہدہ اگر دو زبر آئے گی ٹھیک ہے اس بات کا خیار رکھیں جیسے ہم یہاں پر مثال لیں سورے فجر کے اندر جیسے ہم پڑھتے ہیں کلہ اذا دکتل اردو ایسے اردو تو سورے فجر کے آئے کریم ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہم کرتے ہیں اکفہ کرتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں یہاں پر دکا دکا دی ڈی اے کے اے دکا تو یہاں پر جو ہے ورنہ کیا ہے دال زبر دا کاف دو زبر کن ہم کرتے ہیں کلہ اذا دکتل اردو دککن 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 ایسے نہیں کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر ہم رک جاتے ہیں آیت کی وجہ سے ہم رک گئے وہاں پر تو ہم نے کیا دککن دککا تو ہم نے کا پڑا کاف علف زبر کا تو ہم نے زبر اور علف کے ساتھ اس کو ادا کر دیا تو یعنی دو زبر کا یہی رول ہے تو اس بات کو آپ یاد رکھیں تو اب آپ نے جانا کہ اگر زبر زیر پیش یا دو زیر یا دو پیش اگر آ جاتی ہے کہیں آخری والے حرف کے اوپر جہاں ہم نے رکنا ہوتا ہے اور رکنا کیسے ہوتا ہے یا تو آیت دیکھ کر یا تو وقف کا قائدہ دیکھ کر یا سانس ٹوٹنے کی وجہ سے یہ تین وجوہات ہے تو اگر وہاں پر ہم رکتے ہیں تو آخری حرف کے اوپر کیا ہوتی ہے زبر زیر پیش دو زیر اور دو پیش تو ہم نے وہاں پر اس کو کیسے پڑھنا ہوتا ہے اس آخری والے حرف کو ساکر بنا کر پڑھنا ہوتا ہے تو یہ آپ نے مثالوں کے ساتھ جان لیا اس کے بعد میں نے بولا دو زبر کا دو زبر کا الگ چیز ہے وہاں پر کہ اگر دو زبر کہیں پر آ جائے ایسی وقف کے پاس تو وہاں پر ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں زبر اور علف کے ساتھ جیسے اہہ دن سے اہہ دا ایک زبر اور ایک علف دو زبر کو نہیں پڑھتے ہیں تو یہ آپ نے اس میں جان لیا تو اب ہم یہاں پر جانتے ہیں ایک لاسٹ والا پوائنٹ گولتا آپ نے قرآن مجید کے اندر دیکھی ہوگی جیسے یہ گولتا ہے ایسے گولتا ہے تو گولتا جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے ہائے ساکنا میں جب ہم وقف کے پاس جہاں کئی وقف آ جائے پھر وہاں پر اگر گولتا آ گئی تو اس کے اوپر کوئی بھی اعراب ہو تو وہ کس میں تبدیل ہو جائے گی اگر ہم وہاں پر رکیں گے اس کے اوپر سٹاپ کریں گے تو وہ ہائے ساکنا میں تبدیل ہو جائے گی جیسے ہم مثال لے سورہ غاشیہ کے اندر آیت نمبر بارہ کے اندر جیسے فی ہا عین جاریہ تو میں آپ پر پہلی لکھ لیتا ہوں اس کو فی ہا عین جاریہ تو جاریہ تن ہے وہاں پر تو وہاں پر تن ہے تا دو پیش تن ہے تو پھر آیت آتی ہے وہاں پر وہاں پر رکنا ہوتا ہے تو ہم کیسے کریں گے اس کو فی ہا عین جاریہ یہ کرتے ہیں ہم تو آپ نے دیکھا تو تا تھی نا ہم نے پڑھا فی ہا عین جاریہ یت یت ہم نے کیا ہم نے تا کو ساکن بنایا تو تا جو ہے گول تا جو ہے وہ ہائے ساکن میں تبدیل ہوتی ہے اس بات کا خیال رکھیں یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے یہ لکھ کر رکھیں آپ جاریہ تن نہیں کریں گے نہ جاریہ کریں گے بلکہ کیا کریں گے جاریہ یا ہا زبر یا تو ہا جو ہے وہ ساکن بن جائے گی تو امید ہے آپ کو یہ پوائنٹس یاد رہے ہوں گے ان کو آپ نے لکھا بھی ہوگا اور سمجھ میں بھی آئے ہوں گے مثالوں کے ساتھ اب ہم جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مدعارد کا اس کو پہلے ہم جانتے ہیں اس کا قائدہ کیا ہے پھر اس کی مثالوں کو بھی جانیں گے انشاءاللہ آسانی ہوگی انشاءاللہ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر مدعارد کے قائدے کو جانیں گے تو مدعارد کا قائدہ سب سے پہلے آپ اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کریں بلکل آسان ہے مختصر سا قائدہ ہے آپ اس کو نوٹ کریں اگر کسی لفظ میں اگر کسی لفظ میں حروف مدع کے بعد ایسا سکون آ جاتا ہے جو وقف کی وجہ سے ہو وہاں پر تو وہاں پر کیا ہوگا وہاں پر وہ مدعارد کہلائے گا اور اس کی جو مقدار ہوگی وہ دو سیکنڈ یا چار سیکنڈ یا چھ سیکنڈ کی ہوگی بلکل آسان ہے اگر کسی لفظ میں حروف مدع کے بعد حروف مدع کون کون سے ہے علف واؤ یا یاد رکھیں اگر کسی لفظ میں حروف مدع کے بعد کوئی ایسا سکون آ جاتا ہے جو وقف کی وجہ سے ہو وہاں پر اب آپ کو پتا ہے وقف کیسے کیسے ہوتا ہے آیت کی وجہ سے علامت کی وجہ سے یا سانس ٹوٹنے کی وجہ سے تو ایسا کوئی وقف آ جاتا ہے وہاں پر تو ہم نے وہاں پر کیا کرنا ہے مدعارد کو کھیچنا ہے کتنا کھیچنا ہے دو سیکنڈ چار سیکنڈ یا چھ سیکنڈ اتنا قاعدہ ہے سب سے پہلے میں یہاں پر مثال کو لے لیتا ہوں سب سے پہلے ہم پہلی والی مثال لے لیتے ہیں سورے فجر کے اندر آیت نمبر 14 کے اندر جیسے پہلے میں اس کو لکھتا ہوں پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں جیسے تو اب آپ سائی کریمہ پر گھور کریں سب سے پہلے مدعارد کے قائدے کو ذہن میں لائیے بس اب ہماری جو کلاسے وہ مختصر ہونے والی ہے اب جو قائدہ آپ کو ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا اس سے پہلے والے پوائنٹس بھی ذہن میں آئے ہوں گے اب مثال سمجھنا آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا اب مدعارد کا قائدہ پہلے آپ ذہن میں لائیے جو میں نے ابھی بتایا اگر کسی لفظ میں حروف مدع کے بعد علف و یاو کے بعد کوئی ایسا سکون آ جاتا ہے جو وقف کی وجہ سے وہاں پر ہو جو وقف کی وجہ سے وہاں پر آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا وہاں پر اس کو مدعارد کے ساتھ پڑھا جائے گا اس کی مقدار کتنی ہوگی دو سیکنڈ یا چار سیکنڈ یا چھے سیکنڈ کی تو آپ چلی دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر علف ہے نا علف کس میں سے ہے حروف مدع میں سے آ گیا اگر کسی لفظ میں حروف مدع کے بعد سکون آ جائے تو دال ہے نا یہاں پر دال کے نیچے زیر ہے تو اب پہلے والی میری پوائنٹس کو یاد کرو جو میں نے بتایا اگر زبر زیر پیش دو زیر یا دو پیش آ جائے کسی حرف کے اوپر تو بن گیا نا یہاں پر وقف آیا بیچ میں اور یہاں پر آیت ہے آیت کے اوپر تا ہے اور تا جو ہے یہ کون سا قائدہ ہے تا جو علامت ہے یہ وقف مطلق مطلق کی علامت ہے یعنی یہاں پر ہم اس کو ٹھہرنا ہوتا ہے جیسے ہم انگلیش کے اندر کب کوئی سینٹنس کو پورا کرتے ہیں تو وہاں پر ہم فل سٹاپ ڈال دیتے ہیں تو ایسی سمجھے تا جو ہے یہ قرآن کے اندر ایک فل سٹاپ جیسا ہے تو یہاں پر فل سٹاپ آ گیا تو ہمیں یہاں پر رکنا ہے تو سٹاپ کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں دال جو ہے اس کی نیچے زیر ہے تو یہ ساکن بن جائے گا تو یہاں پر جو یہ حرف مادہ کے بعد سکون آ گیا تو یہ مادہ آرد کہلائے گا اس کے کھینچے کی مقدہ دو سیکنڈ چار سیکنڈ یا چھے سیکنڈ کی ہوگی تو کھینچو دو سیکنڈ چار سیکنڈ تو ایسے ہم اس کو پڑھیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جو اگر آپ اس سورے کو پڑھو گے والفجر کے سورے کو پڑھو گے تو آپ کو پہلے سے ہی سیٹ کر کے رکھنا ہے کہ مجھے ہر آیت کے اوپر جہاں وقف کرنا ہو وہاں پر مجھے مدع آرد کو دو سیکنڈ کھیچنا ہے پہلے سے آپ شروع کریں یا آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ پہلے دو سیکنڈ کرو گے پھر دوسری آیت میں چار سیکنڈ کھیچو گے تیسری آیت میں چھے سیکنڈ کھیچو گے ایسا نہیں ہے یہ کونسٹنٹلی آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ نے پہلے سے ہی دو سیکنڈ کھیچنا ہے تو آگلی آیت میں بھی آپ کو دو سیکنڈ ہی کھیچنا ہے اگر چار کھیچنا ہے تو چار کو ہی کھیچنا ہے چھے کھیچنا ہے چھے کھیچنا ہے یعنی آپ اس کو ایسا نہیں ہے بلکہ کونسٹنٹلی کیا کرنا ہے اس کو برابر برابر مت لے کر پڑنا ہے تو تو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں یہاں پر دوسری مثال کی طرف تو اب جو ہماری دوسری مثال ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں سور ملک کے اندر آیت نمبر 27 کے اندر پہلے میں اس آئی کریمہ کو یہاں پر لکھ لیتا ہوں تو اب آپ اس آئی کریمہ پر گور کریں میں نے یہاں پر آئی کریمہ لکھی حَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ تو اب آپ یہاں پر دیان دے سب سے پہلے قائدے کو فر سے ذہن میں لائیے بلکل ایزی ہے اگر کسی لفظ میں حروف مدہ کے بعد کوئی ایسا سکون آجائے جو وقف کی وجہ سے وہاں پر ہو تو وہاں پر جو مدہ آرد ہوگی اس کو ہم دو سیکنڈ یا چار سیکنڈ یا چھ سیکنڈ تک اس کو کھینچیں گے تو دیکھیں یہاں پر واو ہے نا واو حروف مدہ میں سے ہے تو اس کے بعد کیا آرہا ہے نون آرہا ہے نا اس نون کے اوپر زبر ہے اس کے اوپر کچھ بھی ہوں ہمیں اس کا کچھ نہیں ہے لیکن یہاں پر دیکھیں کہاں آرہائی ہے آیت مکمل ہو رہی ہے تو یہاں پر وقف کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پر وقف جب کیا تو یہ نون کیا بن جائے گا ہم نے ابھی پوائنٹس میں بتایا تھا نون کے اوپر زبر ہے زبر بھی کیا بن جاتی ہے پھر زبر جو ہے وہ ساکن بن جاتی ہے یہاں پر جب ہم وقف کریں گے اس کے اوپر تو جب وقف کریں گے تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے اس کو مدعارد یہاں پر کھیچیں گے چھ سیکنڈ چار سیکنڈ یا دو سیکنڈ جیسے ہاں اس بات کا خیار رکھیں جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تب یہ قائدہ اپلائے ہوگا اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو سیدھا پڑھیں گے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے تو یہاں پر نون کی زبر ہے اس کو ہم ادا کریں گے یہاں پر تو مدعارد وہاں پر نہیں ہوگا مدعارد تب ہی ہوگا جب ہم وقف کریں گے اور اس سے پہلے کیا ہو اس سے پہلے جو حرف ہو وہ سکون بن جائے اور اس کو جب ہم کھیچیں گے تو کتنا کھیچیں گے دو سیکنڈ چار سیکنڈ یا چھ سیکنڈ تو امید ہے آپ کو یہ مثال سمجھ میں آئی ہوگی اب ہم چلتے ہیں آخری مثال کی طرف تو اب جو ہماری آخری مثال ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 37 کے اندر پہلے میں اس آئی کریمہ کو یہاں پر لکھ لیتا ہوں تو اب آپ اس آئی کریمہ پر گور کریں میں نے یہاں پر لکھا مم مشہد یوم عظیم تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر آیت آگی تو یہاں پر دیکھیں یہاں ہے نا یہاں حروفِ مدہ میں سے ہے جب کسی لفظ میں حروفِ مدہ کے بعد سکون آ جائے اس طرح سے جب وہاں پر وقف ہو تو دیکھیں یہاں پر آیت ہے تو وقف کرنا ہے یہاں پر تو یہاں پر دو زیر ہے تو دو زیر کیا بن جائے گی یہ سکون میں تبدیل ہو جائے گی ساکن میں تو یہاں پر آپ اس کو کھینچیں گے کتنا کھینچیں گے دو سیکنڈ چار سیکنڈ چھے سیکنڈ تو ہم کیا پڑھیں گے مِن مشہد یوم عظیم تو عظیم کو جو ہم کھیچیں گے دو سکنڈ چار سکنڈ یا چھ سکنڈ ہاں اگر ہم وقف نہیں کریں گے یہاں پر تو ہم نے یہاں پر اس کو مد عارض نہیں کرنا ہے تو سیدھا پڑھنا ہے پھر جہاں ہم سٹاپ کریں گے وہیں پر مد عارض کا قائدہ ہوگا جیسے مِن مشہد یوم عظیم اصم تو یہاں پر ہم کیا گئے ہیں مین کو ادا کر رہے ہیں اس سے پہلے اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہاں پر جو یہ من ہے تو یہ من ساکن میں تبدیل ہو جائے گی تو اگر یہاں پر ہم وقف نہ کریں تو سیدھا پڑے روانی چلے تو یہاں پر جو یہ تنوین ادا ہو جائے گی ہاں اگر یہاں پر رکیں گے تو یہ ساکن بن جائے گا تو اب میں یہاں پر آپ کو ایزیلی سمجھاؤں گا جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے اندر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میں اسی کو آپ کو سمجھانے کی کوشش ہوں گا اس مثال سے جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں یہاں پر عالمین ہے نا نون کے اوپر زبر ہے نا تو ہم کیسے اس کو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو آپ نے سنا ہوگا جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کو تو اس عالمین کو ہم لاس پہ کیا کھیچتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو اس کو ہم کیوں کھیچتے ہیں اسی لئے کھیچتے ہیں کیونکہ اگر حروف مدہ کے بعد کوئی سکون آ جائے لیکن وقف کی وجہ سے آ جائے تو وہاں پر مدہ آرد ہوگا اور اس کو کھیچنا ہے دو سیکنڈ چار سیکنڈ یا چھ سیکنڈ تک تو آپ دیکھیں یہاں پر نون ہے نا اس کے اوپر زبر ہے تو یہ سکون کیوں بن جاتا ہے کیوں ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں اس لئے یہ سکون بن گیا اور قائدہ کیا ہے جب کسی لفظ میں حروف مدہ کے بعد کوئی ایسا سکون آ جائے جو وقف کی وجہ سے ہو تو یہاں پر وقف کیا آپ نے تو یہاں پر نون آیا تو نون جب یہاں پر آ گیا تو یہاں پر کیا ہوا یہ یا جو ہے یہ حروف مدہ ہے تو نون آیا تو یہ یہاں پر ساکن بن جائے گا تو جب ہم اس کو کھیچیں گے تو چھ سیکنڈ چار سیکنڈ یا دو سیکنڈ تک اس کو کھیچیں گے تو تب ہی ہم اس کو یہاں پر کھیچتے ہیں ہاں اگر یہاں پر وقف نہ کرنا ہو آلمین پر تو ہم کیا کریں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو اس کی جو زبر ہے وہ اس روہ کے ساتھ مل جائے گی تو نہ یہاں پر مد عارض کا قائدہ یہاں پر نہیں ہوگا تو ہم اس کو اور اس آیت کو ایک ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں وقف کے بینا تو یہاں پر مد عارض نہیں ہوگا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پھر رحیم پر ہوگا کیوں وہاں پر ہم رک رہے ہیں وہاں پر رحیم جو ہے ایسے رحیم میں پھر وہاں پر رک رہے ہیں تو یہ میم کی نیچے زیر ہے یہاں پر بھی یا آگیا یا حروف مدہ میں سے ہے اور اس کے بعد اگر کوئی ایسا سکون آ جائے دو سیکنڈ یا چھ سیکنڈ تو اس کو کھیچنا ہے لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ کھیچنا جو ہے وہ کونسٹنٹ کھیچنا ہے اگر آپ نے پہلے الحمدللہ رب العالمین کو دو سیکنڈ کھیچا تو اگلی والی آیت کو بھی آپ کو دو سیکنڈ ہی کھیچنا ہے ٹھیک ہے جیسے سمجھ میں آ گیا تو ایسی ہی کھیچنا ہے ہاں اگر چار سیکنڈ کھیچ ہوگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو ایسے بھی ہم اس کو کھیچ سکتے ہیں باقی رہا سوال کہ اگر حروف مدہ نہ آئے کہیں پر تو وہاں پر اگر وقف کرنا ہو کسی بھی طریقے سے تو جو حرکت وہاں پر ہوگی وہ ساکن بن جائے گی جو ہم نے پہلے پوائنٹس میں آپ کو سمجھا لیا تو امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئے ہوگی اگر سمجھ نہ آئے تو بار بار جو ہے اس ویڈیو کو دیکھیں ریوائنڈ کر کے دیکھیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی میں نے بہت ہی آسان طریقے سے جو آپ کو یہ سمجھایا ہے اور بہت ہی کھلاسے کے ساتھ بھی سمجھایا ہے مثالیں دے کر سمجھایا ہے تو آپ جو ہے اس کلاس کو اچھے سے سمجھے اور قرآن مجید کے اندر اس کو اپلائے کرے تو مجھے اجازت دیجئے ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی کلاس میں تو جانے سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہماری چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جا کے کر دیجئے اور ساتھی میں بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی کلاسز اور اپ ڈیٹس ہوں گی وہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں تو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ